بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میری دعا ہے اللہ کریم تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین کمنٹ میں بھی آمین لکھتی جئے گا بہت انتظار کیا جا رہا ہے بائیومیٹرک کا اور تربیتی کیمپ کے انقاد کا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وزارت نے اس کی ہدایت دے دی ہے اور بائیومیٹرک کی بھی سعودی حکومت نے کس طرح کرنا ہے اس کی اجازت دے دی ہے سعودی عرب نے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ تمام معلومات آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں وزارت مذہبی امور نے حج تربیتی پروگرام جو ہے تین مرحلوں میں رکھا ہے اس سے پہلے ایک ہی مرحلے میں تمام پروسیس سمجھا دیا جاتا تھا لیکن اس دفعہ تین ٹیمیں حصہ لے رہی ہوں گی جو یہ جو پروسیس ہے اس میں پہلا مرحلہ جو ہے اس دفعہ تربیتی پروگرام میں تین ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں وزارت حج جی کیم ماسٹر ٹرینر علمہ کرام منازکہ حج کے بارے میں شرعیم سال کا سوال اور اس کے جوابات دیں گے جو چیزیں بالکل نہیں ہیں ان میں سے دو چیزیں بالکل نہیں ہیں جو بیگز دیے جا رہے ہیں اور اگاہی دی جا رہی ہے کہ یہ کیو آر کوڈ کیسے سکین کرنی ہے اور اس مقصد کے لیے یہ کس مقصد کے لیے بنی اور پاک حج ایپ جو ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیا کیا سہولتیں آپ اس سے لے سکتے ہیں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے گا اور بائیومیٹرک کی بھی سہولت فراہم کی جائے گی دوسرے مرحلے میں میں دوسری نشیس میں حجی کیمپ کے انتظامی امور کے حوالے سے ویکسین پاس پورٹ فلائٹ وغیرہ کے حوالے سے بتایا جائے گا تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہوگا عمرے سے لے کر حج کے معلومات اور شرعی مسائل کا جواب دیا جائے گا پہلا مرحلہ جو ہے حج تربیتی پروگرام بارہ فروری سے شروع ہو رہے ہیں پہلے مرحلے میں روزوں سے پہلے تمام حجاج اکرام کو ٹریننگ دی جائے گی مرحلے میں عید کے بعد ٹریننگ دی جائے گی تو اب چلتے ہیں بائومیٹرک کی طرف حجاج اکرام نے بائومیٹرک ایپ کیز رہی ہے جنہوں نے یہ بائومیٹرک کروا لیا ہے اور جن کو یہ کرنے سے روکا گیا تھا بائومیٹرک کرنے سے سہودی حکومت کی طرف سے آیا تھا کہ ابھی بائومیٹرک نہ کریں تو آپ کو بائومیٹرک کے لئے روک دیا گیا تھا تو آپ نے بائومیٹرک اب کر سکتے ہیں حکومت کی طرف سے اس کی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کی جا رہی کیونکہ جیریز کے جو آفسیز ہیں وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہیں ان میں بائیو میٹرک کروائی جاتی ہے پچھلے سال یہ اناؤنسمنٹ کی تھی اس سال بھی ایسا ہی ہوگا اگر آپ یہ سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے بائیو میٹرک کر سکتے ہیں اپنے گھر پر تو کر لیں مگر اگر کوئی پروبلوم ایشو وغیرہ آ رہا ہے فنگر پرنٹس کا زیادہ مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ ویٹ کریں جیریز کے آفسیز کھلنے کا وزارت نے گزشتہ سال بھی ایسا ہی کیا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوگا یہ انہوں نے بتایا تھا پچھلے سال بھی تو اس سال بھی ایسا ہی ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ گھر پر سعودی ویزا بائیو ایپ کے ذریعے بائیو میٹرک کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کر لیں اگر آپ کا بائیو میٹرک نہیں ہو رہا تو آپ نے جیریز کے آفسیز جانا ہے اور وہاں سے آپ نے کروانی ہے کوئی ایشو اگر آ رہا ہے اور وہاں سے آپ کو جو مکمل اس کی انفرمیشن مل جائے گی اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور وہاں سے آپ نے اس کے متعلق معلومات کوئی معذوری کی بنا پر اگر کوئی مسئلہ آئے تو سارٹیفکیٹ بنوانا ہے انہوں نے یہ آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے کوشش کی مگر یہ نہیں ہو سکا اس کی ریزن بھی بتائیں گے کیونکہ یہ پروائیڈ کرنا ہوگا آپ کو ویزا لگوانے کے لیے یہ بائیو میٹرک ایپ جو ہے یہ بنائی گئی ہے ویزا کے حوالے سے ویزا پروسیس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سعودی حکومت کی طرف سے بہت ضروری ہے اگر یہ پروسیس نہیں ہوگا تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا اور اگر آپ کا کسی بھی وجہ سے بائیو میٹرک نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کی ریزن بتانی ہے اور خود سے نہیں بتانی بلکہ جیاریز کے آفیز سے سارٹیفکیٹ بنوانا ہے اور وہ پروائیڈ کرنا ہوگا جیاریز کے دفاتر جانے سے پہلے جو نمبر آپ کو بتائے گئے تھے میرے پچھلی ویڈیو میں ہج کنفرم کر لیں وہاں سے کہ ابھی تک جیاریز کے آفیز کھلے ہیں کہ نہیں اگر کھلے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی تمام معلومات دے دوں گی فیلحال ابھی نہیں کھلے کیونکہ سعودی حکومت نے اس کی اجازت دے دی ہے تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں اسلام آباد پشاور کراچی اور لاہور میں جیاریز کے دفاتر ہیں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ کہاں کہاں دفاتر ہیں اور ان کا رابطہ سکرین پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہاں دفاتر ہیں اور یہ رابطہ ہے یہاں سے آپ اپنا کروا سکتے ہیں جیاریز کے آفیسز ہیں یہ اور ایک میری ریکویسٹ گورنمنٹ سے ہے کہ ایک جو چیز تھی پچھلے سال بھی بہت رشت تھا اور گھنٹو گھنٹو حجاج کرام کو وہاں بیٹھنا پڑ رہا تھا جیاریز کے دفاتر بہت کم ہونے کی وجہ سے انتظار کرنا پڑتا تھا لہٰذا گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ آپ اپسز کی تعداد جو ہیں بڑھا دیں یا اگر پوسیبل ہو سکے تو ٹائم لیمٹ بڑھا دیں اگر آپ میری بات سے اگری ہیں سننے والے تمام لوگ میرے ویورز تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کی جو ہے انفرمیشن آپ کی جو کمنٹ ہے آپ کا نظریہ ہے اور زیادہ لوگوں تک پہنسکے اور حکومت تک ہماری یہ اپیل جا سکے اور آپ کو بھی آسانی ہو اور دوسروں کو بھی آسانی ہو اللہ کریم آسانیا کرے تمام مسلمانوں کو جو حج پر جا رہے ہیں جہاں سے بھی ہیں جس ملک سے بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیا کرے جو بھی جائے ملک پاکستان کے خیر کے لیے میرے اور میری فیملی کے لیے ضرور دعا کرے اور ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجئے جو اس سال حج پر نہیں جا سکے اللہ کریم اگلے سال دوہزار پچیس کا حج نصیب کرے تمام لوگوں کو تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکیں اللہ حافظ